اوہم شانتی آج ہم ایکتھ مرلی روائز کریں گے نائنٹین ایٹی ٹو ٹوئنٹی ایتھ جنوری ٹوٹل جو گیارے سو مرلیاں ہمیں روائز کرنی ہے اس میں سے اس مرلی کا نمبر ہے فائیو ہینڈین ایٹھ تو یہ نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے آج کی مرلی میں خاص بات یہ ہے کہ جیسے کہ اب تک سبی کی مند میں یہ تھا کہ بھگوان کو پانا بہت ہی مشکل ہے ہم ہزاروں ہزار سال تک بھی تپسہ کرتے رہے تو شاید ہی بھگوان کو ہم پا پائیں اگر ان کو ہم پا لیں تو بھی ان سے کچھ پرابطی ہونا بہت ہی مشکل اور سنبھاکاریں سمجھتے تھے لیکن از بابا نے بتایا ہے بابا نے ایزیسٹ طریقے سے بتایا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے بس تین کام کرنا ہے گانا ہے ناچنا ہے سونا ہے بابا نے بہت آسان کر دیا پریتی کی ریتی نبھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو کافے ساری بابا نے باتیں بتائی ہیں بعد میں ہم اس مائنڈ میپ کی ہلپ سے ریویجن کریں گے لیکن آج پہلے ہم ملڈی کو پڑھیں گے تو جیسے جیسے ہم ملڈی پڑھیں گے تو آپ کو ویسے ہی فیل کرتے جانا ہے کہ 1982 کا سمجھ ہے اب یکت باب دادا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بابا بولے کہ آج شما اپنے پروانوں کی روحانی محفل میں آئے ہیں یہ روحانی محفل کتنی الوکک اور سریسٹ ہے شما بھی اویناشی ہے پروانے بھی اویناشی ہیں اور شما پروانوں کی پریتی بھی اویناشی ہے یہ لائن کافی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم ریالائز کرنا ہے تین چیزیں اویناشی ہیں شما یعنی خود شبابہ اویناشی ہیں پروانے یعنی ہم بچے بھی آتمائے اویناشی ہیں اور ہم شما اور پروانوں کی جو پریت ہے وہ بھی اویناشی ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ اپنے آپ میں کافی شکتشالی مہا واقع ہے اس روحانی پریتی کو شما اور پروانوں کے سوائے اور کوئی جان نہیں سکتا جنہوں نے جانا انہوں نے پریت نبھایا اور انہوں نے ہی سب کچھ پایا پریتی کی ریتی نبھانا ارثہ سب کچھ پانا نبھانا نہیں آتا تو پانا بھی نہیں آتا کافی گہرے مہا واقع ہیں یہ بھی تو پہلا اس ٹیپ کیا ہوا پہلے ہم نے جانا پھر ہم نے پریت کو نبھایا اور اس کے ہی فلسروف ہم نے پھر سب کچھ پایا تو جیسے کی یہ گیت بھی آتا ہے نا ہم نے دیکھا ہم نے پایا شیو بھولا بھگوان تو ہم نے دیکھا مانا ہم نے جانا اور ہم نے ہی پایا اس پریت کے انبھاوی جانے کہ یہ پریت کی ریتی نبھانا کتنا سہز ہے تو کتنی سہز ہے تو وہی جانے جن کو انبھاویں لیکن بابا پوچھنا ہے پھر بھی تو پریت کی ریت کیا ہے جانتے ہو تو صرف دو باتوں کی ریت ہے اور وہاں بھی اتنی سرال ہے جو سب جانتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں وہاں دو باتیں ہیں ناچنا اور گانا سمپل گیت گانا اور ناچنا اس کے سب ہی انبھاوی ہونا گانا اور ناچنا تو سب کو پسند ہے نا تو یہاں کرنا ہی کیا ہے تو بابا یہ بھی دھیان دیتے جائیے کہ بابا ہر ایک مرلی میں کتنے پریشن پوچھتے ہیں تو گیت گانے کے اور ناچنے کے انبھاوی ہیں دل سے گیت گاتے ہیں وہاں بابا وہاں یا پانا تھا سو پا لیا ترہ ترہ کے گیت گاتے ہیں تو یہاں کرنا ہی کیا ہے امرت ویلے سے گیت گانا شروع کرتے ہو دینچاریاں میں بھی اٹھتے ہی گیت سے ہو تو جب وہ ٹرافیک انڈرل کا گیت بستا ہے امرت ویلہ شد پاوان ہے تو ہم گیت سے ہی اٹھتے ہیں لیٹرلی بھی من کے بھی گیت ہیں اور اس دھول میں بھی گیت بستا ہے تو کس کس پرکار کے گیت ہمیں گانے ہیں تو باپ کے وہ اپنے سریسٹ جیون کی مہمہ کے گیت کاؤ گیان کے گیت کاؤ سرو پرابتیوں کے گیت کاؤ تو چار پرکار کے گیت یہاں پہ ہو گئے باپ کے گیت کاؤ اپنی سریسٹ جیون کی مہمہ کے گیت کاؤ سریسٹ جیون کی مہمہ کے کون سے گیت ہیں جیسے ایک گیت یہ ہے کہ ہیرے جیسا ملا ہے جیون موتی جیسا من دیا ہے ہم کو بابا نیا جیون وگیان کے گیت گاؤ اور سرو پرابتیوں کے گیت گاؤ تو یہ بہت آسان ہے تو یہ گیت گانا نہیں آتا آتا ہے نا تو گیت گاؤ اور خوشیوں میں ناچو خوشیوں میں ناچتے ناچتے ہر کرم کرو جیسے ستھول ڈانس میں بھی ساتھ شریر کی ڈانس ہو جاتی ہے ڈرل ہو جاتی ہے بھن بھن پوج سے ڈانس کرتے ہو ویسے ہی خوشی کے ڈانس میں بھن بھن کرموں کی پوز کرتے کبھی ہاتھ سے کوئی کرم کرتے کبھی پاؤں سے کرتے ہو تو یہ کام نہیں کرتے ہو لیکن بھن بھن دانس کی پوز کرتے ہو تو بابا بتا رہے ہیں کہ whatever you are doing throughout the day basically you are dancing whole day in every کرم تو کبھی ہاتھ کی ڈانس کرتے ہو کبھی پاؤں کی ڈانس پاؤں کو نچاتے ہو تو کرم یوگ یہ بننا ارثات بھن نہ بھنے پرکار کی خوشی میں ناشتے چلو باپ دادا کو واشیما کو وہی پروانہ پاسند ہے جو گانا اور ناشنا جانتا ہو آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا اب سوچو کہ کسی دن آپ بہت 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 خوش ہیں تو آپ کوئی بھی کم کرم کریں گے تو سب کو آپ دیکھنے سے لگے گا کہ آپ جیسے کی ناش ہی رہے ہیں آپ کے تو دھرتی پہ پیر پاڑی نہیں رہے تو جب بہت خوشی میں ہم ہوتے ہیں نشے میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا ہر کرم ڈانس بن جاتا ہے تو یہی پریت کی ریتی ہے تو یہ تو مشکل نہیں ہے نا کیا لگتا ہے سہز یا مشکل ہے تو سب نے کہا ہوگا آسان ہے تو بابا کہہ رہے ہیں ابھی مدومن میں تو ایزی ایزی کہہ رہے ہو وہاں جا کر بھی ایزی ایزی کہیں گے بدل تو نہیں جائیں گے وہاں جا کر تو کسی نے انظر دیا ہوگا یہاں ایزی ہیں وہاں بیزی ہو جائیں گے تو بابا نے پھر بھی بچوں کی لحظ رکھی بابا نے کہا لیکن اسی گانے اور ناچنے میں ہی بیزی رہیں گے نا بابا نے کہا بھلے بیزی رہو لیکن ناچنے اور گانے میں بیزی رہو صدا کانوں میں یہی میٹھا ساز سنتے رہنا کیونکہ گانے اور ناچنے کے ساتھ ساز بھی تو چاہیے نا کیونکہ میزک تو چاہیے نا ناچنگ کی کس پر کون سا ساز سنتے رہیں گے تو کسی نے کہا ہوگا مرلی کا تو بابا نے اس کو اور ریفائن کیا کہ مرلی کا بھی جو سار ہے جو ہر مرلی میں باب دادا میٹھے بچے لادلے بچے سکیلتے بچے کہ کریات پیار دیتے ہیں یہی باپ کے اس نہے کا ساز صدا کانوں میں سنتے رہنا تو اور باتیں سنتے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی بدھی میں نہیں آئیں گی کیونکہ 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 ایک ہی ساز سننے میں بیزی ہو جائیں گے تو دوسرا سنیں گے کیسے ایک باپ سے ہی جب سنتے رہیں گے ایک باپ کے ہی ساز کانوں میں بستے رہیں گے تو باقی کچھ اور سنیں گے کیسے ایسے ہی صدا گیت گاڑے میں بیزی ہوں گے تو اور ویرث باتیں مک سے بولنے کی فرصت ہی نہیں صدا باپ کے ساتھ خوشی میں ناشتے رہیں گے تو تیسرا کوئی ڈسٹرپ کارڈ نہیں سکتا دو کی بیچ میں کوئی آ نہیں سکتا تو میاں جی تو ہوئی گئے نا تو نہ سننا نہ بولنا نہ میاں کا آنا تو پریت کی ریت کیا ہوئی نگانا اور ناچنا اچھا پھر جب دونوں سے تھک جاتے ہیں تو تیسری بات ہے سو جانا تو یہاں کا سونا کیا ہے تو بابا نیاز سونے کے بارے میں بھی یعنی سلیپ کے بارے میں بھی بہت اچھے سے بتایا کہ سونا ارثت کرم سے ڈیٹیچ ہو جانا تو آپ کرمیندریوں سے ڈیٹیچ ہو جاؤ اشریری بننا ارثت سو جانا یاد ہی باب دادا کی گودی ہے تو جب تھک جاؤ تو اشریری بن اشریری باب کی یاد میں کھو جاؤ ارثت سو جاؤ تو جیسے شریر سے بھی بہت گاتے اور ناچتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو جلدی ہی نید آ جاتی ہے ایسے یہ روحانی گیت گاتے خوشی میں ناچتے ناچتے سوئیں گے اور کھو جائیں گے تو سمجھا سارا دن کیا کرنا ہے آپ سوچو کہ بابا نے دنیا کے سارے ہی بچوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر ایک بچے کی آوستہ کو جانتے ہوئے بابا یہ بھی جانتے ہیں کہ 63 جنبوں میں بھکتی کرتے کرتے بچے تھک گئے ہیں بابا یہ بھی جانتے ہیں کہ بوڑی بوڑی ماتائیں ہیں گاؤں میں بھی بھائی بہن ہیں خرطرے کے بھائی بہن ہیں تو سب بات سمجھ سکیں تو آسان سے آسان طریقہ کیا ہے پرم سے چھکنے گیان کے ساگر نے ہمیں آسان سے آسان طریقے سے باتیں بتائی ہیں بابا کے بابا نے جو گیت بتائی ہیں وہ گیت گانے ہیں خوشیوں میں ناچنا ہے اور یاد کی گودی میں سونا ہے سمپل ہے آگے بڑھتے ہیں بابا نے کہا اور ڈبل فارڈرز تو اس میں بہت شوقین ہیں تو جس بات کا شوق ہے وہی کرو بس سوتے بھی شوق سے ہیں تو تینوں ہی باتیں کرنے آتی ہیں تو سمجھا پریتی کی ریت نبانے کا طریقہ کیا ہے پھر بابا نے ان سے کہا کہ اچھا ابھی ایک شبد یہاں ڈبل فارڈرز چھوڑ کے جانا کونسا کسی نے کہا اداسی کسی نے کہا تھکاوٹ تو سب لوگ اپنا اپنا اپنین دیتے ہیں لیکن بابا نے کہا کہ بابا بھی پھر مزیرے تھے بابا کہتے ہیں اسے صدح ہے کہ جو بول رہے ہو وہ ابھی تک ہیں تب ہی تو ہم کیا رہے ہیں اداسی چھوڑ کے جانا ہے معنی کی ہے تھکاوٹ چھوڑ کے جانا ہے لیکن بابا کہہ رہے ہیں اچھا بولنا مانا چھوڑنا لیکن بابا کہہ رہے ہیں کہ ایک شبد ڈپریشن ڈپریشن کبھی نہیں کہنا یہ موڑلی بھالی نائنٹین ایٹی ٹو کی ہے لیکن پریزنٹ کونٹیکسٹ میں اس کی ریلیونس ہے اس بات کی اس کو سمجھنا جروری ہے بابا نے ایک بہت گہری بات کہی اس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے ریالیزیشن ناکی ڈپریشن اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جب ہی بھی لائف میں کوئی بہت بڑی چیلنج آتا ہے کوئی پرستیتی آتی ہے تو اس کے دو طرح کے ریسپونس ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کا ٹھیک سے ریسپونس نہیں کریں گے تو ڈپریشن میں جا سکتے ہیں اور ہمیں اس چیلنج سے لائف میں کوئی ریالیزیشن ہو جائے بڑی تو ہماری پوری لائف ہمیشہ کے لئے بدل بھی سکتی ہے تو اگر ہم تھوڑی سے بھی aware ہیں conscious ہیں تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی ہم ریالیزیشن کے لئے یوز کریں گے نہ کہ وہ ہمیں ڈپریشن ملے جائے گی بابا نے یہ بہت ہی گہرا پائنٹ بتایا ہے پھر بابا نے کہا کہ جو باپ کو ڈائیورٹس دیتے ہیں وہ ڈپریشن میں آتے ہیں آپ تو باب کے صدا کمپینین ہو ہم باب کے صدا کمپینین ہیں تو ڈپریشن شبد صوبتہ نہیں ہے سیلف ریالیزیشن ہو گیا ریالیزیشن ہو گیا پھر یہ کیسے ہو سکتا تو سمجھا جب دعا پر پورا ہو جائے کلیوک شروع ہو تب پھر بھلے ہونا اتنے سمجھ کے لئے تو طلاق دے سکتے ہو اس کو تو بابا کیا کہہ رہے ہیں بابا نے قریب 3-4 ٹائم کے لئے کہا کے اس کو طلاق دے دوں ستیوگ میں تو ہو گئے نہیں دریتے میں بھی نہیں ہوگا باب نے کہا دعا پر بھی جب پورا ہو جائے کلیوک شروع ہو تب پھر بھلے جانا ڈپریشن میں جانا ہے تو کیونکہ پھر وہ کارمی ایک 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 ساب سے کہانی شروع ہوگی تو اتنے سمجھ کے لئے طلاق دے سکتے ہو اچھا پریورتن بھومی میں عوی ناشی پریورتن کرنے والے صدا پریت کی ریتنے بھانے والے شما کے دل پسند پروانے صدا روحانی گیت گانے والے خوشی میں ناچتے رہنے والے جب چاہیں باپ کی گودی میں سو جانے والے ایسے سکیلی دے لڑے لے بچوں کو باپ تعدہ کا یاد پیار اور نمستے ہم بچوں کے بھی روحانی شما کو ہم روحانی پروانوں کا نمستے ابھی تھوڑا سا اور ہے ٹیچرز کے ساتھ ملاقات تو بابا کہہ رہے ہیں کہ سبی نے سیوہ کا ثبوت اپنے اپنے شکتی پر مر دیا ہے اور دیتے رہیں گے سیوہ دھاری ارثات ہر سکند ہر سوانس ہر سنگ کلپ میں وشو کی اسٹیس پر پارٹ بجانے والے ہیں تو سدا سوئیم کو وشو کی اسٹیس پر ہیرو پارٹ بجانے والی سرسٹ آتمای ہیں یہ سمجھ کر چلتے رہو یہ ابھی ڈراما میں چانس ملا ہے تو دوسرے کی نمت بننے سے سوئیم سوتا ہی اسی باتوں کی اٹینشن میں رہتے یہ بات صحیح بات ہے اسی لئے سدا اپنے کو باپ دادا کے ساتھ ہی ہیں سیوہ پر اپستے تھے اس اسمرتی میں رہ کر ہر کارے کرتے رہنا سدا آگے بڑھتے چلیں گے اور بڑھتے چلیں گے حمد اچھی رکھی ہے مدد بھی باپ کی مل رہی ہے اور ملتی رہی گی نمت سے چھک بننا و روحانی سیوہ دھاری بننا اور تات فادر کو فالو کرنا اسی لئے باپ سمان باپ کیس سے کیلے دیں باپ تاتھ بھی سیوہ دھاریاں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو سبھی سدا اپنے کو نمت سمجھ کر چلنا اور نمبر چت ہو کر چلنا جتنا نمت اور نمبر چت ہو کر چلیں گے اتنی سیوہ میں وردی ہوگی کبھی بھی میں نے کیا میں ٹیچر ہوں یا میں کا بھاو نہیں رکھنا اس کو کہا جاتا ہے سروس کرنے کے بجائے سروس میں رکت کلا آنے کا آدھار چلتے چلتے کبھی سروس کم ہو جاتی ہے یا ڈھیلی ہوتی ہے اس کا کارن وشیس یہی ہوتا ہے جو نمت کے بجائے میں پنا جاتا ہے اور اس کے کارن ہی سروس ڈھیلی ہو جاتی ہے پھر اپنی خوشی اور نشاہ گھم ہو جاتا ہے تو سروس کے کم ہونے کے کارن کے ہیں وہ بابا نے بتایا تو کبھی بھی نہ سویم اسے سمرتی سے دور ہونا نہ اوروں کو باپ سے ورسہ لینے سے ونچت کرنا دوسری بات کی صدا یا سلوگن یاد رکھنا کہ سوہ پریورتن سے کسی بھی پریوار کی آتما کو بھی بدلنا ہے اور وشو کو بھی بدلنا ہے تو سوہ پریورتن کے اوپر وشیس اٹینشن تو سیوہ سوتہ ہی وردی کو پائے گی تو گھٹنے کا کارن بھی سمجھا اور بڑھانے کا آدھار بھی سمجھا تو صدا خوشی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور اوروں کو بھی خوشی میں لاتے رہیں گے تو نمبر ون یوگی ٹیچر و نمبر ون سیوہ دھاریوں کی لائن میں آ جائیں گے تو ڈبل ودیشی سبھی نمبر ون ٹیچر ہو اس کے بعد بابا نے پھر کہا کہ ہر ایک بچہ سیوہ دھاری اردھا ٹیچر ہے چاہے سیوہ کے اندر پر ہے چاہے جہاں بھی ہے لیکن سیوہ دھاری ہے کیونکہ برامنا کو آکیوپیشن ہی ہے سیوہ دھاری سب کو لگ لگ پارٹ ملائے کسی کو کیا کسی کو لانے کی سیوہ کرنی ہے کسی کو سنانے کی کوئی کو بھوگ بنانے کی کوئی کو بھوگ لگانے کی سب سیوہ دھاری ہیں تو باب دادا سبھی کو سیوہ دھاری ہی سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی ایٹی تری میں کونفرنس ہوئی ہوگی بابا کو اس کے لئے پلان بتائیں تو بابا نے کہا کہ یہ بھی بدھی چلائی ارتحاد اپنی کمائی جمع کی میٹنگ نہیں کی لیکن جمع کیا تو صدہ نیر ویغن صدہ ویغن ویناشہ کو صدہ سنتوست رہنا تدھا سرو کو سنتوست کرنا صدہ یہی سرٹیفیکٹ صدہ لیتے رہنا یہی سرٹیفیکٹ لینا ارتحاد تکت نشین ہونا سنتوست رہنے کا اور سرو کو سنتوست کرنے کا لچھے رکھو دونوں کا بیلنس رکھو تو جو بھی پلان بنائے ہیں وہاں سا پریکٹیکل میں لے کر آنا تو اس مڑلی میں کافی باتیں ہم نے دیکھی اب ان کو فائنل ریویزن کر لیں گے تو سب سے پہلے بابا نے بتایا کہ تین باتیں اویناشی ہیں شما بھی اویناشی ہیں پروانے بھی اویناشی ہیں اور شما اور پروانوں کی پریت بھی اویناشی ہیں تو یہ اویناشی ہے اور عمر ہیں رائٹ پھر بابا نے کہا کہ جنہوں نے جانا اور جنہوں نے پریت نبھایا انہوں نے ہی سب کچھ پایا تو کیا ہم نے پریتے کے رتنے بھائیا ہے اور کیا ہم نے سب کچھ پایا ہے یہ چیکنگ کرنے ہیں پھر بابا نے کہا کہ دو باتیں ہیں سمپل گانا اور ناچنا تو گانی میں بھی تین طرح کے گانے ہیں مہمہ کے گیت گیان کے گیت اور پرابتیوں کے گیت ایم جی بھی مہمہ میں بھی دو باتیں تھیں باپ کے گیت اور سوائم کے سریسٹ جیون کے گیت پھر بابا نے کہا گیت گائیں گے اور ناچیں گے تو اس کے لئے چاہیے ساز ساز کونسا ہے جو ڈیلی مرلی میں سنتے ہیں میٹھے بچے سکھیلیتے بچے لادلے بچے یہی ساز سننے میں ویزی رہنا ہے اور جب ناچتے گاتے تھک جائیں تو سونا ہے تو کھرم سے ڈیٹیچ ہو کے باپ کی یاد کی گودی میں سو جانا ہے تو سونے کا مطلب ہے کھرم سے ڈیٹیچ ہونا پھر بابا نے کہا کہ کوئی بھی بلاننگ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں سیوہ میں تو وہ سب جمع ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں چیکنگ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ہر دن کتنی کمائی جمع کی تو یہ ہماری اب ایک مولی سٹیڈی کا سلسلہ چلتا رہے گا تو آپ بھی اس میں سی موقع موقع پوائنٹس نوٹ کر کے ان پہ چنتن کریں ریفلیکشن کریں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ بھی لیں اور کوئی چنتن آپ نے اس میں کیا ہے تو آپ وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں انہیں بھائی بینوں کے ساتھ اور خاص طور سے ابھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جو بھائی بہنیں موبائل اچھے سے چلانا جانتے ہیں لائپ ٹاپ کمپیٹر ہیں ان کا ٹھیک سے چل رہا ہے سب تھوڑا تھوڑا لیکن جو ماتائیں ہیں جن کوئی اچھے سے یوز کرنا نہیں آتا ہے ان کو کچھ کچھ پروبلمز آ رہی ہیں تو ان کو آپ کو ہیلپ کرنی ہے کیسے ہیلپ کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایک موڑلے کی بک ہے تو آپ ماتوں کو بکس دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکے ان کو ہیلپ کرنی ہے جا پھر اگر آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو آپ موبائل فون میں چلا کے بھی ان کو بابا کی کوئی بھی ایک موڑی سنا سکتے ہیں کوئی امپورٹن کلاس ہے وہ سنا سکتے ہیں جو کے لئے کچھ اور بھی ہیلپ فل چیز ہے وہ ان کو سنا سکتے ہیں تو ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ سب بھی کو ٹیکنولوجی اتنی نہیں آتی تو ایسے سمیہ میں جو بھی ریسورس ہیں چاہے ٹیکنیکل چاہے نون ٹیکنیکل بکس وغیرہ وہ ان تک پہنچاتے رہنا ہے جن کو اس کی آوشکت ہے تو یہ بھی سیوہ کا پارٹ ہے سب ہی سیوہ دھاری ہے بابا نے جیسے کہ آز کہاں تو تو کیا آز کا پرشن آپ سب سے یہ ہے کیا ہم ابھی پریتی کی ریت نبھا رہے ہیں تو اگر ہاں نبھا رہے ہیں تو آپ کمنٹ بکس میں نیجر ٹائپ کر سکتے ہیں یس وی آر سنگنگ اینڈانسنگ ان بابا زیاد وی آر سنگنگ وی آر ڈانسنگ ان بابا زیاد اوم شانتی ی نیجرے ٹائیں